نمسکر دوستوں کئیل راؤل اور جنرجہ میں سے کون آگی جا کر ایک اچھا کپتان بن سکتا ہے دوستوں آئی پیل کا ساتھوں میچ چینے سپر کنگز اور لکھنوں سپر جینٹس کے بیچ بے بون اسٹیڈیو میں کھلا گیا دونوں ہی ٹیموں نے اپنا پہلا میچ گوایا تھا اور آج دونوں ہی اپنی پہلی جیت درج کرنے کے لئے میدان میں اتری تھی دوستوں لکھنوں کی کپتان کیل راؤل نے ٹاؤس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کی اس فیصلے کو غلط ثابت کرنے کے ارادے سے چینے کی طرف سے ریت راج گائی کوارڈ اور روین اتھپا اپننگ کرنے اترے گائی کوارڈ اس بار بھی چل نہیں پائے اور تیسری اوبر کی تیسری گیند پر رن آؤٹ ہو گئے انہیں رن آؤٹ کیا روی بشنوی نے اس کے بعد پہلے میچ میں اپنے نیجی کارانوں سے باہر ہونے والے بلے باز موئین علی کو آج تیس سے نمبر پر بیٹنگ کرنے کا موقع ملا اور انہوں نے اس موقع کا پورا فائدہ اٹھایا اور انہیں جس امی سے سی ایس کے نہیں کھلایا تھا وہ اس پر بلکل کھڑے اترے موین علی اور روین اتھپا دونوں بال کو ہر اوبر میں باؤنٹی پار پہنچا رہے تھے دونوں نے رنوں کی بارش کر دی روین اتھپا آجالا کی فارم میں دکھائی دے رہے تھے روین نے تابر تھوڑ پچیس گیندوں میں اپنی فیپٹی پوری کی لیکن پھر آٹھ میں اوبر کی تیسری گیند پر ابھی بیشنوئی نے اتھپا کو بول کر دیا لیکن امپائر نے نوٹ آؤٹ دیا اور بیشنوئی نے کیل راؤل سے ریویو لینے کو کہا کیل راؤل بھی ابھی بیشنوئی سے کنویس دکھ رہے تھے اور انہوں نے ریویو بھی لے لیا اور ریویو بھی ان کے پکش میں رہا اور امپائر نے اتھپا کو آؤٹ دے دیا اس کے بعد شیوم دوبے کو امباتی ریویو سے اوپر بلے بازی کرنے کو بھیجا گیا اور انہوں نے کپتان کے اس فیصلے کو سمبان کرتے ہوئے بلکل میچریٹی کے ساتھ کھیلا اور شیوم دوبے نے آتے ہی نوے اوبر میں چامیرہ پر تین چوکے جڑ دیے اور اب سی ایس کے کا اسکور دس اوبر میں ایک سو چھے رن پر دو بکیٹ ہو گیا تھا لیکن تب ہی خطرناک ثابت ہو رہے موہین علی کو آبش خان نے بول کر دیا موہین علی بول کو ہیٹ کرنا چاہتے تھے لیکن لائن کو غلط پڑ گئے اور بول اسٹم بکھاڑ کے لے گئی موہین علی نے بائیس گنوں میں چار چوکے اور دو چھکے لگا کر پینتی سن منائے اس کے بعد رائیڈو آئے اور انہوں نے بھی آتے ہی اپنے چطورائی بھرے شورٹس لگائے اور تیجی سے ایک چھوٹا سا کیمیو کھیلا اور بیس گنوں میں دو چوکے اور دو چھکے لگا کر ستائی سن منائے رائیڈو کو ربیب اسٹوئی نے بولٹ کیا لیکن دوسرے چھوٹ سے شیوم دوبے آج اچھی بھلے بازی کر رہے تھے اور شاندار شورٹس لگا رہے تھے لیکن ایک بہتری فپٹی سے چھوک گئے اور آوش خان کی بال پر لویس کو کینچ دے بیٹھے دوبے نے شاندار تیس گنوں میں ان پچاس تنوں کی پاری کھیلی اس میں پانچ چوکے اور دو چھکے شامل تھے پھر کپتان جڑے جا آئے اور انہوں نے بھی تیز رن بنائے اور نو گیندوں میں ستر ان بنا کر آؤٹ ہوئے جڑے جا کو انڈیو ٹائی نے منیش پانڈے کی ہاتھوں کینچ آؤٹ کرایا اور اب اگلی گیند پر فٹیٹوریس بھی ال بی ڈبلو آؤٹ ہو گئے اور اب اس کے بعد آئے مہیندر سنگھ دھونی اور دھونی نے وہی کیا جس کے لئے وہ جانے جاتے ہیں آج دھونی ایک بار پھر اپنے پرانے انداز میں دکھائی دیئے اور انہوں نے آتے ہی پہلی گیند پر ایکسٹا کور کے اوپر سے فریڈ چھکا مار دیا یہی نہیں اس کی اگلی گیند پر بھی دھونی نے چطروائی سے بیکورڈ پوائنٹ کی طرف چوکا مارا اور اس شوٹ کو کھیل کر انہوں نے دکھا دیا کہ ان کے ریفلیکسز ابھی بھی کتنے مضبوط ہیں اور پھر دھونی نے آخری بال چوکے سے ختم کی دھونی نے تیجی سے چھے گیندوں میں سولر انو کی پاری کھیلی اور اس طرح سی ایسکے کے بلے بازوں نے لکھنوں کے سامنے دو سو دس سنوں کا وشال سکور کھڑا کر دیا وہیں لکھنوں کی گیند بازی کی بات کریں تو آوش کان، انڈیو ٹائر، ابھی وشنوئی نے دو دو وکیٹ اپنے نام کیے اب دوستوں لکھنوں کو جیتنے کے لئے چاہیے تھے دو سو گیارہ رن اور اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ لکھنوں کے پاس بلے بازے کی کمی تھی ان کے پاس بھی اس سکور کو چیز کرنے والے بیٹس میں موجود تھے اور دوستوں اپنی کرنے اترے کیل راول اور ڈکاوک جنہوں نے سی ایسکے کو مو توٹ جواب دیا اور پاور پلے میں خوب نن مٹو رہی پاور پلے ختم ہونے تک لکھنوں کی ٹیم نے پچپنن بنا لیے تھے جس طریقے سے دونوں بیٹنگ کر رہے تھے لگ رہا تھا کہ یہ سکور آسانی سے چیز ہو جائے گا اور یہ دونوں ایسے ٹکے ہوئے تھے کہ سی ایسکے کو پہلے ویکیٹ کے لیے دس اوبر کا انتظار کرنا پڑا پھر گیاروماں اوبر لے کر آئے پریٹیریز جنہوں نے کیل راول کو رائیڈو کے ہاتھوں کینچ آؤٹ کرا دیا اور سی ایسکے کو پہلا ویکیٹ دینا دیا کیل راول نے کپتانی پاری کھیلتے میں 26 گندوں میں تاورتو 48 سنوں کی پاری کھیلی جس میں 3 چوکی اور 2 چکے شامل تھے اس کے بعد اگلی ویکیٹ بھی منش پانڈے کے روپ میں گری جو 5 نمینا کر آؤٹ ہوئے دوسرے چھوڑ سے کوئنٹین ڈکوک سکور کو آگے بڑھا رہے تھے اور چوکے لگا رہے تھے ڈکوک نے شاندار 45 گندوں میں 61 گندوں میں پاری کھیلی جس میں 9 چوکے شامل تھے اور اب پوری ذیمہ داری لویس کے کندوں پر آگئی تھی جو آج الگی انداز میں بلے بازی کر رہے تھے لکھنو کو اب آخری دو اوبر میں جیت کے لیے انتی سنوں کی ضرورت تھی اور انیسوں اوبر کرانے آئے شوامدو بھی اور لویس کی توفانی بلے بازی کی بدورت انیسوں اوبر میں انہوں نے 25 نمینا ہے اور اب آخری 6 گندوں میں جیت کے لیے چاہیے تھے نورن لیکن اسی ایس کے پاس کوئی بھی ایکسپیرینس گندواز نہیں تھا تو بولنگ کرانے آئے اپنا پہلا ڈیبیو میچ کھیل رہے مکش آدری لیکن نورن کو بچانے میں بھی سفل رہے اور اس طرح لکھنو نے یہ میچ 6 وکیٹ سے اپنے نام کر لیا وہیں سی ایس کے کی گندواز سے کی بات کریں تو دیش پانڈے ڈوین برابو نے ایک ایک وکیٹ لیا اور پیٹیریس نے دو وکیٹ اپنے نام کی تو دوستوں آپ کو کیا رکھتا ہے انیسوں اوبر کس گندواز کو دینا چاہیے تھا کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیں اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں